سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بہت شکریہ علی نا یہ جو دس دن ہے محرم کے اس میں سا عالم اسلام خاص پوری دنیا میں ہم لوگ جناب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت تھی میدان کربلا میں اس کے حوالے سے گفتگو زیادہ ہوتی ہے مجالس بھی ہیں عزاداری بھی ہے شیعہ جو ہیں وہ ایک اپنے انداز میں ان کی جو اس شہادت کو یاد کرتے ہیں اور جو دوسرے سیکٹ ہیں وہ بھی کیونکہ جو خاندان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی جو عظمت ہے یا جو شان بیان کی گئی ہے وہ ہر جو مسلمان ہے اس کا احترام کرتا ہے اس کی عزت کرتا ہے اور پھر حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کو تو جوانہ نے جنت کا سردار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جو حضرت امام حسین کا بنیادی طور پر جو واقعہ کربلا ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کا حکمران ایسا ہو جو اسلامی شعر کے مطابق زندگی نا گزار رہا ہو اور اگر وہ زبردستی کرے بیعت کے لیے جو اس زمانے میں اطاعت کے لیے یا حکومت کو تسلیم کرانے کا طریقہ تھا تو جناب امام علی مقام نے یہ میسیج دیا کہ اگر جو بات غلط ہے آپ کو وہ غلط کہنا پڑے گی اس کی سزا جو بھی ہو اگر ظالم آپ کے خاندان پر ظلم ڈھاتا ہے تو بھی آپ اس سے پیچھے نہ ہٹیں اور میدان کربلا میں یہ ثابت کیا جناب امام حسین نے اور جو قربانی لا زوال قربانی ان کی اپنی فیملی کی ان کے بچوں کی جو ایکچولی جو نبی کا خانوادہ تھا جو حضرت ہمارے جو نبی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ سارا یہ خاندان تھا جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو آج کا جو پروگرام ہے لینا اس میں ہم یہ ایک کلچرل چیز بھی تھی پاکستان آج کل کا اگر ہم زمانہ دیکھیں تو اس میں بہت سارا سیکٹیرین وائلنس ہے سوسائٹی کو ڈیوائیڈ ہو گئی سوسائٹی کبھی سیکٹ کی بنیاد پر کبھی عقیدے کی بنیاد پر اور اس میں بڑی طاقتوں کا بڑے پیسے والے لوگوں کا بڑا حصہ تھا لیکن آج سے کئی سال کئی دہائی ہیں پہلے مجھے یاد ہے جب میں بھی ایک چھوٹا سا بچہ تھا شورکورٹ میں جو ایک پڑا چھوٹا سا ایک شہر ہے رانہ صاحب وہاں پر شیعہ سننی کو تفریق نہیں ہوتی تھی اور جب یہ محرم کے دن آتے تھے تو ہر جو گھر ہے اس میں اس بات کا دکھ محسوس کیا جاتا تھا اور پھر یہ تھا کہ چھٹی ساتنی محرم کے بعد تو لوگ گھروں میں کھانا پکانا بند کر دیتے تھے اور جو نیاز تھی ہر گھر میں وہی لوگ کھاتے تھے اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں اور مجھے یاد ہے میں سکول پو آئے تھا تو ہم لوگ مجالس میں جاتے تھے جو جلوس تھا اس میں جاتے تھے یہ تفریق ہی نہیں تھی کہ کوئی شیعہ یہ سننی ہے جہاں پہ بھی جناب امام علی مقام کا نام آتا تھا واقعہ کربلا کا ذکر آتا تھا تو ہارڈلی ہم کوئی بندہ ایسا سنتے تھے یا دیکھتے تھے جو کوئی سیٹ کی بنیاد پر کوئی ڈیوائیڈ ہو اچھا اس زمانے میں پھر جس طرح سے اس ساری چیز کو یاد کیا جاتا تھا اس میں بڑے بڑے نام تھے اس میں بڑا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا شعر و شاعری کی جاتی تھی مجالس میں بڑے بڑے لوگ تھے بڑی ان کی وہ جس طرح پڑھتے تھے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکل آتے تھے تو آج ہم بھی جو نظرانہ عقیدت پیش کریں گے اس میں ماضی کے وہ جو دریچے ہیں ان کو کھولیں گے وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے جو شہادت بیان کرتے تھے جو فضائل بیان کرتے تھے اور ایک طریقے سے یعنی یہ ایک طریقہ تھا جس میں جو یاد کیا جاتا تھا شہدہ کو اور ان کے ایک طرح سے ایک ٹریبیوٹ تھا لیکن اس کو ایک اپنا سٹائل تھا جو شیعہ حضرات تھے یا جو زاکر اہل بیت وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ مجالس پڑھتے تھے وہ ایک اور سٹائل میں پیش کرتے تھے جو اسی طرح جو بریلوی حضرات تھے وہ اپنے انداز میں پیش کرتے تھے ہر کوئی پیش کرتا تھا ٹریبیوٹ تو آج ذرا آپ کو پرانی باتیں سنواتے ہیں پرانا صاحب شروع کرتے ہیں پہلے تو ایک شبیر حافظہ بادی تھے مولانا شبیر حافظہ بادی وہ جو محرم میں پھر وہ واقعہ جو کربلا ہے شہادت امام حسین بیان کرتے تھے اس کے مختلف جزویں جو ایک تو سفر ہے دس دنوں میں کربلا تک پہنچنے کا اس کو لوگ بیان کرتے تھے پھر جو آخری رات تھی یعنی نمی اور دسویں کی درمیانی رات ساتویں محرم پانی بند ہو جاتا ہے اور وہ ہر چیز پھر مقالمہ چھوٹے بچوں سے مقالمہ علی اسغر کی شہادت یوم آشور جو تھا وہ جو واقعات تھے وہ سارے رات میں جو اپنے ساتھیوں سے تو مختلف حصوں میں ویسے جو شیعہ حضرات تھے وہ تو یعنی دس دن مجالس ہوتی رہتی ہیں جیسے جیسے سفر چلتا تھا وہ دن گزرتا ہے سفر کا تو وہ اسی حوالے سے شروع ہوتا تھا حضرت مسلم بن اکیل کی شہادت سے اور پھر وہ سارا تو شبیر حافظہ بادی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں وہ بھی بڑا ایک زبردست ان کا سٹائل تھا ان کی جو جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں تو جو ان کا جو شبیر حافظہ بادی جو بیان کرتے ہیں ذرا حصہ ان کا وہ چلوا دیجئے پہلا یہ شبیر حافظہ بادی ایک بہت ہی دردناک لہجے میں جب امام علی مقام شہادت کے لیے روانہ ہوتے ہیں میدان کربلا ہے اور وہ خود جب جاتے ہیں دشمنوں سے کا مقابلہ کرنے کے لیے تو اس کی یہ ایک نریشن ہے اور یہ جو ساری گفتگو ہے یہ جو سارا وہ نریشن ہے یہ ایک طرح سے ایک ٹریبیوٹ ہے اور مسلمان اس قرم کو یاد کرتے ہیں اسی طرح جب علی اکبر جو شہزادے تھے اور جوان تھے جب ان کو رخصت کرتے ہیں امام حسین تو وہ جو مقالمہ ہے وہ شبیر حافظہ بادی کس طرح بیان کرتے ہیں رضا آپ کو وہ دکھاتے ہیں یہ جو منظر ہے یہ کھینچ رہے تھے شبیر حافظہ بادی اور یہ میدان کرولا کا منظر ہے جہاں پہ علی اکبر جب جب شہادت کے لیے جا رہے تھے امام علی مقام کا مقالمہ بچوں کے ساتھ وہ ذرا سنیے وہ کس طرح شبیر حافظہ بادی بیان کرتے ہیں یہ ایک جو ساری یہ گفتگو ہے یہ جو ساری نریشن ہے یہ اس ظلم کو اس کی یاد دلاتی ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ ٹریبیوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندازہ ہو سکے آپ کو کہ وہ کیا ظلم تھا تپتے سہرا تھا تپتا ہوا سہرا تھا کربلا کا اور خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک مقابلہ اور وہ جو بچے اور جس جس بے دردی سے انہیں زبا کیا گیا کچھ ایک اب اب اگر لینا اگر آپ اجازت دیں تو اب ایک اور سٹائل ہے رانا صاحب یہ ہم بسیکلی بتانا یہ مقصد یہ ہے کہ ایک 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 زمانہ گزرا پاکستان میں یہ تمام چیزیں ہمارے مذہب کا تو حصہ ہے کلچر کا بھی حصہ تھی اور لوگ اس طرح سے سنتے تھے بیٹھتے تھے غم حسین کو اور اس سے پھر ایک وہ جو ان کا قرمانی دینے کا جو مقصد تھا اس سے آگائی ہوتی تھی کہ وہ کیوں سب کچھ پیش آیا علامہ طالب جہوری بڑے بڑے پڑے لوگ بڑے ایک بہت بڑے شیعہ سکولر وہ ایک تو یہ ہم نے آپ کو سنایا کہ وہ جس طرح سے ایک اپنا ان کا اندازہ بیان ہے یہ ان کا شبیر حفظہ بادی کا اللہ انہیں جنرل نصیب کرے تو اب میں طالب جہوری صاحب کا کہ وہ کس طرح سے وہ بیان کرتے تھے سنائیے ذرا طالب جہوری صاحب کا ایک حصہ گفتگو کا سنی آپ نے یہ بات کہ طالب جہوری صاحب ذکر کر رہے تھے بے بسی جنب امام علی مقام کی میدان کربلا میں جہاں ان کے بچے ان کی فیملی ان کے سامنے زبا ہو رہی تھی اور وہ بلکل قربانی دے رہے تھے سوچ سمجھ کے دے رہے تھے اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے لیکن طالب جہوری نے وہ بے بسی جو بیان کی ہے وہ سارا ایک یہ ہم نے مختلف حصے جو تھے ان کے آپ کو سنائے ایک اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ سنیں ان کا مقالمہ بی بی زینب سے کیونکہ جو کربلا کا جو واقعہ ہے اس میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں ظلم کی داستان ہے پوری ایک وہاں پہ جو صبر زینب ہے وہاں پہ جو ان کی استقامت ہے جو بعد میں جس طرح وہ دمشق کہیں اور دربار یزید میں جس طرح انہوں نے وہ جو ان کا خطبہ ہے جو ان کا بیان ہے وہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے تو ایک مقالمہ جو طالب جہوری بیان کرتے ہیں یہ بھی ایک ٹریبیوٹ بھی ہے اور سنیے درہا اب یہ جو ایک جو داستان ہے کربلا کی ایک ظلم کی داستان اس کے بہت اس کے بہت حصے ہیں بڑی بڑی فساد سے بڑی تفصیل سے اس کو نوحہ خان بیان کرتے ہیں اس کو علماء نے اس کا ذکر کیا ذاکرین نے اس کا اپنے اپنے سٹائل میں ذکر کیا کچھ حصے آپ کو یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی میں جب اس طرح سیکٹیرین ڈیوائیڈ نہیں تھی آپس میں محبتوں کے رشتے تھے یہ نہ جانے یہ کون لوگ آئے بعد میں جنہوں نے اس سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی پتہ نہیں کن کن سیکس میں مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا اور یہ وہ جو حصہ ہے ہماری اسلامی یہ کلچر کا حصہ تھا اس میں لوگ جیسے عید منانے کے لیے اپنے گھروں میں آتے ہیں جب یہ محرم کے دن آتے تھے تو مجھے یاد ہے بہت سے آج بھی میرا ایک دوست ہے جو امریکہ سے شورٹوٹ میں بیٹھا ہوا آکے مجالس میں شرکت کے لیے ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اس 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 غمِ حسین میں شرکت کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اس وہ جو کچھ انہوں نے جس کے لیے قربانی دی تھی اس کی تجدید کے لیے بارال بڑی معذرت کے ساتھ سمیجھا ہمت تو نہیں ہے میری بریک لیکن پروگرام میں وقت ہو ایک چھوڑ سی بریکہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہی سے آغاز کریں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین تفر پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی سمیجا جی لینا ہم یاد کر رہے ہیں میدانِ کربلا کو اور جو ظلم اس دن ہو اور ہم بہت ساری وہ چیزیں آپ کو دکھانے کی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے کس طرح یہ چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ تھی کوئی شیعہ سنی ڈیوائیڈ نہیں تھی غمِ حسین آج بھی مسلمان اہلِ بیعت کو جو نہیں مانتا اور اس کے دل میں اگر اہلِ بیعت کا غم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس غم کو ڈالے یہی میری دعا ہے ایک اور بہت بڑے بہت بڑا کردار بہت بڑا اہلِ بیعت کا عاشق ریاض حسین موچ ریاض حسین موچ والا ان کی جو مجلس پڑھنے کا جو سٹائل تھا جس طرح وہ بات کرتے تھے جس طرح وہ بیان کرتے تھے وہ بھی ایک جکتہ سٹائل تھا اور جیسے ہم پہلے بریک پر جانے سے پہلے کچھ حصے سنوارے تھے تو حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ میں جو شہادت ہے اس کا ایک وہ ایک خاص طور پر ایک مجالس کا حصہ ہے پھر میدان کربلا کے جو واقعات ہیں وہ ایک رات پہلے کا جیسے میں نے کہا وہ واقعات تو ریاض حسین موچ کے میں کچھ حصے آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے حوالے سے بھی کچھ ہے حصہ ذرا سنوائیے کہ کیا خوبصورت آواز تھی اور کیا درد تھا اور کس طرح وہ اہلِ بیعت کو یاد کرتے تھے اب یہ سارے جو واقعات ہیں یہ ایک پورا ایک حران صاحب ایک پورا تسلسل ہے اس میں اس پوری نریشن میں اور یہ ماضی کے بڑے بڑے نام ہیں جس انداز میں انہوں نے یاد رکھا حسین کے نام کو اور جس طرح ان کو نظرانہ عقیدت یہ پیش ہے آج وہ اس طرح ابھی بھی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ جو ایک ہارمنی تھی وہ جو ایک کلچر تھا اب تو پروکسی وارز کا زمانہ ہے مسجدیں ڈیوائیڈ ہیں مدارس ڈیوائیڈ ہیں لوگ ڈیوائیڈ ہیں اور یہ جو قربانی حسین ہے یہ جو ایک سچ کا پیغام ہے یہ اس اس جنگ میں اس اس سارے مسئلے میں اس پروکسی وارز میں کہیں نہ کہیں یہ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے اور جو اس وقت آج کے جو مفادات ہیں لوگ اس کی جو اس وقت جو اس کی تیزی ہے گمراہ ہوگئے ہیں اس میں بہت زیادہ طریقے سے انبار ہوں گے ہیں بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتا جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے تو یہ جو بنیادی بات جو ہے دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے اس کا مقصد کیا تھا جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت سامنے آتی اللہ تعالیٰ جو بھی چاہیں کر سکتے لیکن یہ ایک مثال بنائی گئی کہ حق کے لیے سچ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی خانوادہ رسول سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی جو قربانی ہے آج اسلام زندہ اس قربانی کی وجہ سے ہے تو وہ ایک پیغام دے گئے کہ اسلام پیغام دیتا ہے سچ کا ساتھ دینے کا حق کا ساتھ دینے کا اور ظالم جابر حکمران جو ہے اس کے سامنے کلمہ حق کہو اور اس میں انہوں نے پروا نہیں کی کہ ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں انہوں نے اس وقت کے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور حق کا پرچم بلند کیا انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن گمراہی کا ساتھ نہیں دیا صرف شہادت نہیں پورا کمبہ اپنا قربان کروا دیا چھوٹے چھوٹے بچے اب جو علی اسگر کی جو شہادت ہے وہ ایک خاص اس کا وہ ہے گلے میں تیر لگا اور اس کو پھر جو ہمارے جو مجالس پڑھنے والے ہیں جو شہرہ کرام ہیں انہوں نے اس کو ایک بڑے مقصود سنداز میں اس کو بیان کیا اگر ہم نام لیں تو محسن نقوی ایک عظیم شاعر تھے انہوں نے جس طرح سے غم حسین کو بیان کیا پھر جس طرح یہ ریاض حسین موش والے ہیں اس طرح خادم حسین شاہ تھے عظیم حسین شاہ غلام عباس نارے والا یعنی ایک ہمارے علاقے میں محبوب شاہ صاحب ہوتے تھے تو وہ ایک بہت زیادہ اس میں درد تھا اس میں یہ سب کچھ تھا اور اب وہ چیزیں ہیں لیکن ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتی اب یہ مذہب کو بھی پلٹی سائز کر دیتے ہیں اس کو پلٹی سائز کر دیتے ہیں اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤ جہاں تک حضرت امام حسین کی اور ان کے خاندان کی قربانی کا تعلق ہے کسی بھی فرقے سے اس مسلمان کا تعلق ہے وہ تو آپ کا ایمان ہی پھر اس پہ ایک سوال اٹھ جائے گا اہل بیعت کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ رسول اللہ کا خاندان ہے اور عظیم لوگ تھے اور ہم تو ان کی خاک جیسے بھی نہیں ہیں سمیسا افکورس ہی معزد کے ساتھ پروگرام کا وقت جو ختم کر رہے ہیں لیکن وہ جو آخر میں وہ سنوا دیں وہ جو بی بی زینب کی جو یاد ہے کہ گھبرائے کی سائنب ہم تینوں کی طرف سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے